بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم روزانہ واقعات سننے کے لئے اس چینل کو سبسکرائب کریں ایک دفعہ ایک صاحب حضرت عبدالقادر رائپوری کی خدمت میں بیت کے لئے حاصل ہوئے ان کی خانگاہ پر کیا دیکھتے ہیں کہ لوگ ہر وقت ذکر و عذکار نماز تلاوت مراقبات میں مشکل ہیں یہ منظر دیکھ کر انہوں نے اپنے احباب میں ذکر کیا کہ یہ چکی تو ہم سے نہ پیسے جائے گی حضرت اس سے مطلع ہو گئی یا کسی نے عرص کیا تو ان کی اصلاح کے لئے محفل میں فرمانے لگے کہ دوست یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے حصے کی پر یا بنی ہوا نہیں رکھی ہے مل جائے گے جیب میں ڈال کر واپس آ جائیں گے مگر یہاں بغیر محنت کی کچھ نہیں ہو سکتا کچھ دنوں کے بعد پھر ان کو اطلاع ملے کہ فلان صاحب یہاں شب و روز کی محنت کو دیکھ کر گھبراتے ہیں اور کہتے ہیں کتنی محنت کون کرے آپ نے پھر دوبارہ بڑے جوش سے فرمایا اگر کوئی گھر آپ کو ایسا معلوم ہو جہاں دو روٹیاں پکی پکائی مل جاتی ہوں تو میں بھی ٹوکری پکڑ کر آپ کے ساتھ چلنے کے لئے تیار ہوں تاکہ کچھ حاصل کر سکوں دوست بار بار چکی پیسنے کی شکایت کرتے ہیں میں تو کہتا ہوں کہ چکی پیسنے کا مرحلہ تو بہت دیر کی بات سے پہلے تو زمین کو جو تنہ ہے اچھا بھرا بیچ گھر سے نکال کر کھیت میں بکھیرنا ہے پھر پانی نکالنا ہے اور جب پک جائے تو اب کاٹنا ہے گاہنا ہے اور غلہ بھونسے سے الگ کرنا ہے اس کے بعد چکی پیسنے کی باری آتی ہے چکی پیس کر آٹا بنانے کے بعد اسے مشکت سے گوندا بھی ہے اور پھر اسے پکانے کا انتظام بھی کرنا ہے پکنے کے بعد اب روٹی کو توڑ کر موں میں لے جانے اور نکلنے کی مشکت بھی کرنی ہے ان ساری کوششوں کے بعد اگر حسم ہو جائے تو محس اللہ کا کرم ہے ورنہ کہہ ہو کر باہر بھی آ سکتا ہے کسی دوست نے عرض کیا کہ حضرت ماں بچے پر کتنی شفیق ہوتی ہے کہ سوئے ہوئے بچے کو اٹھا کر دودھ پلاتی ہے مشایخ تو ماں سے بھی زیادہ شفیق ہوتے ہیں ان سے تو اس قسم کی امیدیں باندھی جا سکتی ہیں اس پر حضرت نے فرمایا کہ بھائی ماں کا کام تو اتنا ہی ہوتا ہے کہ چھاتی بچے کے موں میں ڈال دے اب اگر بچے میں ہی اتنی اہلیت نہ ہو کہ وہ ہونٹ ہلا کر اس سے چوس لے اور اپنے پیٹ میں ڈال لے تو اس میں ماں کا کیا قصور ہے یا اس کی شفقت میں کیا کمی ہے اس طرح اللہ پاک توفیق بھی دیتے ہیں مگر یہ بندے کا قصور کی اپنی سبان و دل کو یادِ الہی میں مشغول نہیں رکھتا مزید ایسے ہی ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں موسیقی